موسیقی 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 اور خود فریبی کے رنگین سبتیں لے کر تلنگانہ کی سرزمین پر اترے ہیں اب کالے دھن کے پندہ لاکھ پرو بات نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو جھوٹ بول کر رنگین سبتیں دکھا کر انہیں فہم و ادراج کی صلاحیت سے محروم اور ان کے سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے پر پھرے ہیں دیش میں بیرزگاری کا ازدھا پھلتا پھولتا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے ہندو اوٹرز کو ڈڑایا دھمکایا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی کے قریب ہو جائیں اب یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں اگر مذہب آ جائے تو پھر مذہب کا سہالہ لے کر آگے بڑھنے والی پارٹی کو باہر کا راستہ دکھانا ضروری ہے جہاں خودکشیوں بیرزگاری اور مہنگائی کی شرے میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عوام موجودہ حکمرانوں سے مایوس ہو جکے ہیں غربت اور بیرزگاری نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے غریب عوام کو دو وقت کی روٹی محصر نہیں اس لیے وہ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں اور اپنے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں اور چائے کا شوق فرمائیں حالانکہ ان کی آمد پر عثمانیہ یونیسٹر کی طلبہ نے گو بیک موڈی کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے عوام دشمن پالسیوں پر احتجاج کیا اب حالات یہ ہیں کہ لوگ آمیر کے دور کو یاد کرنے پر مجدور ہو چکے ہیں کہ انہیں اس وقت آج کی طرح بنیادی مسائل کا سامنا نہیں تھا وہ یہ مانتے ہیں کہ جمہوریت آمیریت سے ہزار درجے بہتر ہے لیکن موجودہ اور مشکل حالات کو دیکھ کر مجھے ارستو کا وہ خول یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت حکومت کی بدترین شکل ہے تاہم ہندوستان کے وزیجعظم کا یہ کہنا کہ لوگ مجھے ویرائیٹی ویرائیٹی کی گالیاں دیتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا کردار مشکوک رہا ہے